اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں فریہ ایڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس فروک کا طریقہ یہ فروک نہ سے فروک ہے بلکہ اس کو اب ابایا کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے جو یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں ہیں جو آفیس گوئنگ لڑکیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم ڈریسز کی جنجر سے بچیں اور گرمیوں کے لحاظ سے عصا کے فروک یا ابایا سٹائل کیسے تیار کریں ان کے لئے یہ ویڈیو سپیشل ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے جو نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں تو یہاں پہ یہ جو فروک ہے یہ پہلے میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے سیمپل کے طور پر کہ یہ اس کا جو ہے وہ ورث ہے آپ چاہیں تو اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کی الگ سے باڈی ہے اور نارمل وہی سلیوز ہے اگر آپ اس میں مزید کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک خوبصورت سا بیلٹ بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں ویڈاوٹ بیلٹ ہی بناوں گی سیم ایز ایڈ فیبرک یہاں پہ میں نے لیا ہے ارابک لون جو کہ گرمیوں کے لحاظ سے بڑی زبردست ہے تھنڈی رہتی ہے آپ لوگ کو مطلب گرمی فیل نہیں ہوگی آپ بھی کوئی گرمیوں کے لحاظ سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے لے لیں جورجور جو ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو گرمی نہیں لگے گی اب یہاں پہ یہ پورا سوٹ ہے اس کو کسہ سے کٹنگ کرنا ہے یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں بہت ساری لڑکیں اس چیز میں کنفیوز بھی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے میں کپڑے کو سیٹ کرتی ہوں میں باڈی جو ہے اس کو کس طرح سے اس کے کپڑے کو کسہ رکھوں گی آپ وہ دیکھیں اگر تو آپ کو کھولا ڈولا فراغ بنانا ہے اور بڑے عرض کا کپڑا ہے تو چار گرز کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ ہی اناف ہوتا ہے اگر چھوٹا بر ہے تو پھر آپ کو پانچ گرز سے بھی زیادہ کپڑا چاہیے ہوتا ہے ایک اس طرح کا فراغ بنانے کے لیے جیسے کہ یہ کپڑا میں پاس بہت بڑا ہے تقریباً یہ ساڑھے چار گرز کپڑا ہے پورے سوٹ کا اس میں سے اچھا ہاتھ سا کپڑا بچ بھی جائے گا ابھی جو مجھے اس میں باڈی الگ کرنی ہے یہ ڈبل فولڈ کپڑا ہے اس کو سب سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں سے میں اوپن کر لیتی ہوں سارا کپڑا یہاں پہ میں نے اس کپڑے کو یہ دیکھیں سنگل کیا ہے آپ کے پاس بھی بہت بڑا کپڑا ہے تو سب سے پہلا میتھرڈ اس میں آپ نے کچھ بھی کیے بغیر یہ کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے باڈی کے کپڑے کو الگ کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے اب اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرتی ہوں کپڑا بھی سیدھا ہی ہے صرف باڈی کے کپڑے کو ہم نے الگ کرنا ہے لیندھ وغیرہ ہم الگ کر لیتے ہیں بہت ہی سمال سائز کا یہ فروک ہے مطلب جو اس کا سائزز ہیں وہ سمال ہے لیکن لیندھ اچھی خاصی ہے جو کہ سمارٹ گلز ہیں ان کے لیے یہ سائز ٹھیک رہے گا بارہ انچ مجھے یوگ تیار رکھنی ہے بہت نیچے بھی نہیں کرنی یوگ کو اور بہت اوپر بھی نہیں رکھنی بارہ تیرہ انچ ایک آئیڈیل سائز ہوتا ہے سمارٹ لڑکیوں کے لیے آپ وہ تیار کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں تیرہ انچ کی اگر یوگ تیار کرتی ہوں تو میں کم از کم دو انچ کپڑا فالتو لے رہی ہوں یہ باڈی کا کپڑا ہے جو کہ ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اسی طرح کپڑا پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ایسے ڈبل فول کرنا ہے ڈبل فول کرنے کے بعد آپ نے اس کو سلیوز کا سائز بھی اتار لینا ہے سلیوز کا کپڑا جو ہے وہ بھی آپ الگ کر لیں تاکہ پھر آپ کو آسانی رہی کہ آپ نے جو باقی کا کپڑا ہے اس میں آپ کی ساسے کٹنگ کرتی ہیں تاکہ تھوڑا بہت کپڑا آپ کو آپ ہینڈل کر سکیں یہ دیکھیں جی سلیوز کا کپڑا بھی ہو گیا اب ہمارے پاس کپڑا بچ گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی یوگ کو کٹ کرنا ہے یوگ کے کپڑے کو میں نے پریس کر لیا ہے یہاں سے جو بند والی سائٹ ہوتی ہے جب بھی آپ نے کپڑا بچانا ہوگا آپ نے ادھر سے کپڑے کو سائٹ پہ کرنا ہے جیسے کہ یہ میں نے کیا ہے مجھے جتنا کپڑا چاہیے میں نے اس کو اتنا ہی فولڈ کیا ہے گلہ بنانے میں یہ کہیں نہ کہیں وہ استعمال ہو جائے گا پیس ساڑھے ساتھ انچ پہ کندہ تیرہ ہے یہ لے رہی ہوں اور اس کے بعد جو ایک انچ کا نیچے سائز کرتے ہیں اس کا نشان لگا لیں اور پھر آپ نے کندے کا سائز لینا ہے جو کہ آرم ہول ہے اس کا سائز لینا ہے آٹھ انچ پہ آرم ہول کا سائز لے رہی ہوں چسٹ کا سائز ہے اٹھارہ انچ یعنی کہ نو انچ پہ نشان لیا ہے اس کے بعد یہ جو یہ حصہ ہمارا کمر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہاں سے جو نشان لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں سولہ انچ یہ بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ کا یہ فروک لک جو ہے وہ بنے گی اور بہت ہی اچھی بھی لگے گی یوک کا جو کپڑا ہے وہ ٹوٹل ہے پندرہ انچ لیکن تیار ہونے کے بعد یہ چودہ ساڑے تیرہ تک یہ تیار ہوگا اور اتنا ہی کافی ہے اس سائز پر باقی کا جو کپڑا بچ کیا تھا اس کو میں نے کیا ہے ایسے ایسے ڈبل فولد کیا ہے اور ڈبل فولد کرنے کے بعد جیسے ہم امریلا کو رکھتے ہیں امریلا فروک کی کٹنگ کرنے کے لیے رکھتے ہیں آپ نے اس کو بھی ویسے ہی کرنا ہے کپڑکو اچھی طرح سے برابر کریں اور یہاں سے ایک کورنر آپ کو پکڑنا ہے ایک کورنر آپ کو ایسے ایک سائٹ پکڑنا ہے اور دوسرے کورنر کو بھی پکڑنا ہے جیسے ٹیولپ کا بھی میتھرڈ ہے اس کو آپ بلکل ایسے لے کے جائیں ابھی تو یہ ٹیبل ہے لیکن جب آپ نے کٹنگ کرنی ہے کسی بڑی چیز کی تو کوشش کیا کریں کہ نیچے بیٹھ کے کٹنگ کیا کریں آپ کی ایک تو کٹنگ بھی اچھی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں سے کپڑا خراب نہیں ہوگا آپ کو ارجسٹ کرنے میں آسانی ہوگی اچھا یہاں پہ کپڑی کی سیٹنگ میں نے کر لی ہے جو کہ تھوڑی مشکل سے ہوئی ہے ٹیبل پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ہم نے جو سائز لینا ہے سائز ہم نے یہ لینا ہے کہ ہماری جو یوک ہے نا اس کا سائز ہے چودہ انچ تیار چودہ انچ پہ یہ تیار ہے اب آپ نے چودہ انچ کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا مطبب ففٹی انچ آپ کی جو لیند ہے وہ آپ کو تیار چاہیے اگر یہ جتنی بھی لیند آپ کو تیار چاہیے آپ نے وہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سائز لینا ہے کہ آپ کی کمر کا سائز کیا آ رہا ہے جیسے کہ یہ سترہ انچ ہے کمر کا سائج سترہ ہیں تو جب ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے تو آپ نے ایک انچ کم لے کے کٹنگ کرنا ہے جیسے کہ یہ ساڑھے ساتھ پہ آ گیا ہے جہاں پہ مجھے لگ رہے کہ یہاں پہ کپڑا آ چکا ہے ابھی میں نے یہاں پہ ایک نشان لگایا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو اس طرح نشان کر کے اس کا بیلنس کٹ کرنا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بس سیدھا ہی کٹنگ کر لینا ہے وہ بہت خراب کٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے چودہ انچ یوگ کے بعد جہاں پہ آپ کا جو سائز تیار آ رہا ہے آپ نے ادھر نشان لگانے ہیں یہ آ گیا فیفٹی پہ اب یہی میتھڑ ہے کہ آپ نے مطبع یہ دیکھیں تھرٹی سکس آپ ساہ سا تینچس ٹیپ کو چلاتے جانا ہے اور نشان لگاتے جانا ہے یہ نشان ڈارک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ پلنٹ ہی ایسا ہے کہ اس پہ نشان کوئی بھی ڈارک نہیں ہو رہا اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو اسی طرح انسسٹری پرکٹر کے نشان لینے آپ کو بلکل سیدھا ایسے ہرگز کٹنگ نہ کیجئے گا یہاں سے بھی ہرگز ایسی کٹنگ نہ کریے گا یہ جو فروک ہے اسی فروک کے میتھڑ پہ میں کٹ رہی ہوں اس کی ایسے نیچے فال آتی ہے اور یہ جو گھیر ہے نا یہ نارمل گھیر ہے یہ ہی اچھا لگتا ہے اس سے چھوٹا یا اس سے بہت بڑا بھی گھیر اچھے نہیں لگتے ہیں تو اسی فروک پہ میں یہ کٹنگ کر رہی ہوں ابھی آپ کو ان ساری کٹنگ میں لگ رہا ہوگا کہ کپڑا کافی ضائع ہو چکا ہے یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں آپ کا کافی حد تک کپڑا جو ہے وہ ویسٹ جاتا ہے لیکن اگر تو آپ کچھ بنا سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو ویسٹڈ کپڑا ہوتا ہے آپ اس سے بہت کچھ بنا سکتے ہیں اب بازو کی کٹنگ رہ گی ہے لیکن یہ کام کافی حد تک آسان ہو چکا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب براؤنڈ آباؤٹ اس کی سٹیچنگ کریں تو وہ ہی بہتر ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سنگل سنگل کپڑے کو جوڑیں گے اس میں آپ کی شیپ اچھی نہیں رہتی ہے آپ نے سب سے پہلے ان کی یہ سائیڈوں والی سلائیاں لگا لینے ہیں اس کی بھی لگا لینے ہیں اور یہاں سے بھی فٹنگ کی سلائیاں لگا لینے ہیں میں یہ سلائیاں لگا لیتی ہوں بہت سمپل سی ہیں اس کے بعد پھر باقی کا کام کرتے ہیں اچھے سے یہ جو کام ہے تھوڑا تھوڑا سا میں نے کر لیا تھا کیونکہ یہ سمپل سلائیاں تھیں میں نے سوچے کہ میں ان کو لگا لیتی ہوں یہ سمپل سلائی جو سائیڈوں کی لگنی تھی بہت ہی ایزیلی دو کپڑوں کو جوڑ کے لگانی تھی یہاں ہی سے یہ جو فٹنگ کی سلائی ہے جسا نارملی شرٹ کی لگتی ہے اسی طرح سے لگائی ہے گلہ وی بنایا ہے جو آپ بکرم پر کٹتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں اور سارا اندر کی طرف کرتے ہیں بس وی گلہ بنا کے اندر کیا ہے اور اوپر یہ والی جو لیس ہے وہ اسی شیپ میں لگا دی ہے بس اور کہیں پر لیس نہیں یوز کروں گی جسٹ گلے پر کر رہی ہوں تھوڑا سا اچھا لگے گا کہ باڈی الگ ہے اور نیچے والا گھیر الگ ہے تو اب اس کو جو جوڑنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے اور ایک اور اس میں جو بات جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ نے یہ کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے اپنے اس سائز سے ایک انچ کپڑے کو کم رکھنا ہے اور اس ایک انچ کپڑے کو کم رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس کو اس سائز پہ مطلب برابر کٹنگ کرتے تو یہ ہے ریپ کٹنگ ریپ کٹنگ میں جب آپ سلائل لگاتے ہیں تو کپڑا آلریڈی کھلتا چلا جاتے ہیں اگر آپ پورا پورا رکھیں گے تو آپ کا کپڑا کھل جائے گا اور آپ کی بالکل اچھی شیپ نہیں آئے گی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں تقریباً ایک انچ کا فرق ہے جو کہ میں نے رکھا تھا خود سے یعنی یہ سولہ ہیں اور میں نے اس کو پندرہ انچ پر کٹنگ کیا تھا اب اس کو جب ہم سلائی کریں گے تو یہاں سے تھوڑا تھوڑا جب سلائی میں یہ کھجے گا اس طرح سے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچے امریلا کی فال بہت اچھی آتی ہے آپ کا جو فرق ہے اس کا گھیر نیچے کی طرف ڈھلکتا رہتا ہے تو اب اس کو جوڑنے کا طریقہ ایسے ہے کہ دونوں چیزیں جوڑ چکی ہیں یوگ آپ کی پڑی بھی ہے اوپر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے الٹا کرنا ہے میں نے شولڈر کی سلائیاں جو ہیں وہ نہیں لگائی تھی ایسے آپ نے الٹا کرنا یہ بہت آسان طریقہ ہے اور جوڑتا بھی ایزی لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو یہ جوڑ جائے گا اب میں اس کی سلائی لگاتی ہوں فل ریڈی کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی لوگ کیسی آئے گی یہ دیکھیں جی فرق ہو چکا ہے ریڈی اب آپ اس کو ایسے اڈریس یوز کریں ایسے اب آیا یوز کریں یونیورسٹی میں آفیسز میں جہاں مرضی بہت ہی خوبصورے سا یہ تیار ہوا ہے بہت ہی سمپل اور ایلیگنٹ سا تو یہاں پہ میں گلے کی سفیک ٹپ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گلہ بیک سے آپ کو یہ کٹ والا نظر آ رہا ہے کہ کچھ گلے آج کل خاص طور پر گلے بہت ہی تنگ تنگ چل رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیک پہ آپ کو یہاں پہ کٹ رکھ کے ہوک لگانے پڑتے تاکہ آپ کو اتارنے اور چڑھانے میں آسانی اور یہ گلہ بلکل یوں سار سار سے چپکتا ہوا آئے گا بہت ہی پیارا لگے گا یہ اس کی سلیوز ہیں جو کہ الاسٹک والی بنائی ہیں یہ ہی اچھی لگیں گی اور نیچے اس کے ہوگی سمپل موتی والی پیکو جو کہ اس کلر میں یا پھر کچھ مکس اپ کر کے میں دیکھوں گی وہ کروالوں گی آپ بھی چاہیں تو پیکو سادھی کروائیں فینسی کروائیں یا موتیوں والی کروائیں یوں اس کی فال آئے گی بہت ہی پیاری سی چلتے وقت اور یہ اس کا ہے آگے سے گھیر ابھی دے مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ